بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عزیز جبرائیل علیہ السلام کی سرات تیزی زرفتار کا عجیب باقیہ حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہے جبرائیل علیہ السلام کبھی تمہیں آسمان سے مشرقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراں بھی زمین پر اترنا پڑا ہے جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے پھر فور بڑی سرات تیزی کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا ہے حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار مرتبہ کس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے ارز کیا ہے ایک تو جب حضرت عبرائیل علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا مجھے علم ہوا کہ جبرائیل خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے فوراں میرے خلیل کے پاس پہنچ چنانچہ میں نے بڑی سرات تیزی کے ساتھ فوراں خلیل کے پاس پہنچا دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن ہاتھ پر چھوڑی رکھ دی گئی تو مجھے علم ہوا کہ چھوڑی چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچوں اور چھوڑی کو الٹا دوں چنانچہ میں چھوڑی چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا چھوڑی کو چلنے نہ دیا تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کونے کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچا دیا اور کونے میں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بارام بٹھا دوں چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ کافروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکمی الہی ہوا کہ میں پوراں زمین پر پہنچوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دوں اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی میں وہ خون مبارک اپنے ہاتھ میں لے دوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے مجھے فرمایا تھا کہ جبرائیل اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ کوئی درخت چنانچہ میں بڑی تیزی سکتے ساتھ زمین پر پہنچا اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ پر لے لیا چنانچہ میں بڑی تیزی سکتے ساتھ زمین پر گیا